بسکار دوستو ہمارا نام ڈاکٹر وکران صحت عمر ہے ہم پروجیکٹ سیلپ انکارپوریشن بھارت اور یو ایسے کے بحاف پر اندور مینجمنٹ اسسوسییشن اور تپن چورے فاؤنڈیشن کے بحاف پر آپ سبی لوگوں کا ہارد ایک سواگت کرتے ہیں آج ہم بھگوت گیتہ سیریز کے آٹھوے سیشن میں ہیں اور ہم اگدہائے تین کا دوسرے سیشن پر آج ہم چرچہ کر رہے ہیں ہم نے سیونٹھ سیشن میں بات کی تھی کہ بھگوان نے کہا کہ کرم اور گیان دو الگ الگ راستے نہیں ہیں کرم اور گیان کی جگہ کرم سے گیان ہے کرم یا گیان نہیں ہے کرم مارگ مست ہے اور کرم کرتے ہوئے ہی ویکتی اپنے کرم سے گیان کو پراپ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے کرم یوگ چت شدھی دیتا ہے اپاسنا یوگ چت ستھتی دیتا ہے اور ایک شد اور ستھر چت کے ساتھ ہمیں گیان یوگیتہ پراپتی ہوتی ہے اور پھر ہم گیان مارک پر بڑھتے ہیں بھگوان نے یہ بھی کہا کہ یدی ہمیں چت شدھی اور چت ستھتی چاہیے تو سوہ دھرم کا پالن کرنا ہوگا اور سوہ دھرم پہ ہم پورا ایک سیشن پہ چرچہ کر چکے ہیں پہلے کارے یگی بھاونہ سے کیا جائے جو بھی ہم کارے کریں وہ یگی بھاونہ سے کریں یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی اور کیوں کیونکہ یہ پوری کائنات ویدھاتا کا ایک یگی ہی ہے اس پہ ہم نے پچھلی بار بات کی تھی سو آج ہم یہاں سے آگے شروع کرنے والے ہیں سو جب پوری کائنات ہی اپنے آپ میں ایک یگی ہے اسی لیے بھگوان نے ارجن کو کہا یگی بھاونہ سے کرم کیجے وہی ٹرانس فارم کرتا ہے وہی روپانترن کرتا ہے اسی کو نائنٹین ایٹیز کے دشک میں میک گریگر اینڈ بیس نے ٹرانس فارمیشنل لیڈرشپ کا جو کنسپ دیا اس میں اس کا پرتی روپ دیکھا جا سکتا ہے بھگوان آگے کہتے ہیں شلوک بیس میں کہ یگی بھاونہ سے کرم کرو جیسے جنک آدھی مہانو بھو نے کیا انہوں نے جنک کا ادھارن لیا لیڈ بائی ایکزیمپل جیسے جنک لیڈ کیا کرتے تھے سیتا جی کے پتا جی جو جنک تھے وہ کیسے لیڈ کرتے تھے جنک آدھی مہانو بھو نے شاستری جی کی بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہوئی وہ نینی جیل میں تھے اس سمیں مرنا سندھ ہو گئی ان کی بیٹی کلیکٹر نے انہیں کہا کہ میں انگریز کلیکٹر کا زمانے کی بات انگریز کلیکٹر نے کہا میں آپ کو بیٹی سے ملنے کے لیے مقت کر سکتا ہوں کنتو آپ کو ریٹن میں دینا ہوگا کہ اب آپ کسی آندولن میں بھاگ نہیں لیں گے شاستری جی نے منع کر دیا پھر سے گھر سے بلاوا آیا کلیکٹر نے پھر کہا آپ کی بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہے میں ابھی آپ کو چھوڑ سکتا ہوں کنتو آپ لکھت میں دیجئے کہ آپ آندولنوں میں بھاگ نہیں لیں گے انہوں نے پھر منع کر دیا تیسری بار بھی جب انہوں نے کلیکٹر کو منع کر دیا ان کی بیٹی کی طبیعت بڑی خراب ہو گئی انتطہ کلیکٹر کو فائنلی ان کو بنا شرط ریہا کرنا پڑا اور وہ بنا شرط ریہا ہو کے کہ جب تک وہ پہنچے ان کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی تھی وہ انتمپل اپنی بیٹی کے ساتھ نرست رہ سکے کنتو انہوں نے ایک ایگزیمپل اسطح پت کیا سبھی لوگوں کے لیے کہ جب آپ کسی لکش کے لیے پریرت ہوتے ہیں اور وہ لکش ہائر ہوتا ہے ڈیوائن ہوتا ہے تو آپ اس سے ایک قدم بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹاتے جس پرکار چانت کے جب اوفیشل کام کرتے تھے تو سرکاری تیل کا اپیوپ کیا کرتے تھے اپنی لالٹین میں اور جب پرسنل بات کرتے تھے تو وہ لالٹین بجھا کے اپنے پرسنل لالٹین سے پرسنل تیل سے وہ بات کیا کرتے تھے لوگوں سے لیڈ بائی اگزیمپل اسی کو مک گریگر نے کہا ہم میں سے جو لوگ لیڈرشپ پوزیشن پہ ہیں یا پھر گھر میں لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں یہ چاروں فیکٹرز بڑے امپورٹنٹ ہیں لیڈ بائی اگزیمپل جس کو مک گریگر نے کہا آئیڈیلائزڈ انفلویلس گین ریسپیکٹ بائی یور کلیر ویژن سیکنڈ is سپیرت آف ڈیڈیکیشن جو یگی نے کہا ایک ہائیر کے لیے آپ اپنا سو پرتیشت قربان کریں سمتھنگ وچہ ہائیر اوبجیکٹیو وہ دیش ہو سکتا ہے وہ سماج ہو سکتا ہے ہیومانیٹی ہو سکتا ہے جسٹس ہو سکتا ہے اسی کو مک گریگر نے کہا انٹیلیکچول سٹیوملس fix a goal higher goal and then innovate in that goal improve to achieve it and ask questions and refine yourself continuously اپنے آپ کو صدہارتیں چلے جائیں تیسرا offering to hire جو بھی کرم کریں یہ مان کے کریں کہ میں نمت ماتر ہوں اور یہ کرم کا میں ایک انسٹرومنٹ ہو اس پہ ہم نے پچھلے سیشن میں ڈیٹیل میں چرچا کی اسی کو مک گریگر نے کہا inspirational motivation جو intrinsic ہو اندر سے آئے جان ایف کینیڈی نے جب ناسا کو لقش دیا کہ آپ کو چاند پہ جانا ہے پورا ناسا ایک ہائیر اوبجیکٹیو کے لیے پریرت ہو گیا جب جی ایف کے وہاں گئے ویزٹ پہ تو جو باتھروم کا سویپر تھا انہوں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیا کام کرتے ہو تو سویپر نے مسکر آکے بولا سر میں انسان کو چاند پہ اتارنے میں مدد کر رہا ہوں تب جی ایف کے کو سمجھ میں آ گیا اگر پیون سے لے کے پریسیڈنٹ تک سب اسی لقش کے لیے ڈیووٹڈ ہیں تو لقش ہم ضرور اچیف کریں گے intrinsic motivation اور انتیمیس service to many آپ جو کرتے ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کا ہتھ ہو تو وہ یگی بھاونا کا کرم ہے ان سب پہ ہم نے last session میں detail میں بات کی اور اسی کو مگریگر کہتے ہیں individualized consideration اپنی ٹیم کے ہر وقتی سے individualized consideration listen to people mentor them and if needed coach them سو بھگوان یہاں ارجن کو کہتے ہیں کہ ارجن جیسے جنک نے کیا یگی بھاونا سے کرم کیجئے اور ان چاروں چیزوں کو اپنے کرم میں اتاریے پہلا پہلا lead by example second spirit of dedication third offering to hire and fourth is service to many بھگوان آگے you become role model کیونکہ لوگ role models کو follow کرتے ہیں منو بگیان یہ بتاتا ہے بچے بھی تو modeling سے ہی تو سیکھتے ہیں imitation is the first method جس سے بچے سیکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بچی نے ماں سے پوچھا ماں آپ کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں ماں نے غصے میں بولا تم اتنا پریشان کرتی ہو نا اسی لیے تو چھوٹی سی بچی مسکرانے لگی ماں نے بولا کیوں مسکران رہی ہو تو اس نے کہا اب میں سمجھی نانی کے سارے بال سفید کیسے ہو گئے so بچے they imitate they imitate what we say what we think وہ دیکھتے ہیں کہ parents نے stress کو کیسے deal کیا وہ دیکھتے ہیں کہ parents نے conflict کو کیسے deal کیا parents situation کو کیسے deal کرتے ہیں اور parents life کو کیسے deal کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں پڑے گا they will exactly imitate it ایک ماتا جی اپنی بیٹی کو لے کے ایک best traffic کے ساتھ روڈ پہ تھی signal پہ وہ جیسی رکھی red light تھی اور پیچھے والی گاڑی honking کر رہی تھی بار بار hon بجا رہی تھی تو ماں نے زور سے چلایا rare glass میں دیکھ کر پاگل ہے کیا بچی نے بھی دیکھا ماں کو بعد میں ماں نے یہ observe کرنا چالو کیا کہ اب جب بھی پیچھے سے honking آتی تھی ان کی چھوٹی سی بچی کہتی تھی پاگل ہے وہ پاگل ہے وہ تو and then ماں realized کہ یہ imitate کر رہی ہے مجھے next time انہوں نے اپنے اندر صدھار کرنا چالو کیا اور ماں نے اگلی بار جو traffic light پہ رکھی اور red light تھی اور پیچھے سے hon بجا رہا تھا تو ماں نے مسکرا کے بولا ضرور کوئی emergency ہوگی اسی لیے hon بجا رہا ہے بھگوان اس کا بھلا کرے دھیرے دھیرے بچی نے بھی ایسے بولنا چالو کیا تو کیا ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ کس قدر وہ ہمیں imitate کرتے ہیں اور ہمارا بہوار بچوں کے لیے benchmark بن جاتا ہے بھگوان کہتے ہیں شریش جن جیسا آچرن کرتے ہیں سبھی لوگ ویسا ہی کرنے لگتے ہمیں پتہ کر کے دیکھتے ہیں اور سوچتے اس تکلیف کے آگے تو میری تکلیف کچھ نہیں اور پھر سے خود کو پریریت کر لیتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں ماتا پتہ کے پتہ ہوئے بینہ بچے imitate کر لیتے ہیں ایک داروما ڈالز کا آپ نے ضرور نام سنا ہو گیا جیپنیز ڈالز ہیں داروما ڈالز تو اسی لیے بچوں کے سامنے آپ آفس میں لیڈر ہیں تو اپنے سب آرڈینٹ کے سامنے داروما ڈالز کی طرح بیہیو کرنا ہو چیت ہے بھگوان کہتے ہیں کیا ہے داروما ڈالز جس کو آج کل ہم انگلیش میں کہتے ہیں hit me not اور ڈالز آپ نے دیکھیں آپ اسے ماریے وہ گر کے پھر سستیدھی ہو جائے جس کو hit me not ڈالز کہتے ہیں جس میں نیچے رید بھری ہوتی ہے سولوی شتابتی عیساء کے بعد بودھی دھرم ہے بودھی دھرم کا Japanese name ہے Japanese میں بودھی دھرم کو داروما کہتے ہیں تو بودھی دھرم کا چرط کیسا تھا آپ ان کا سممان کریں اور سممان میں ان کو بڑا اچھا لگنے لگے تو تھوڑی سممی بعد وہ پھر سے بیچ میں آجاتے تھے آپ ان کا اپمان کریں وہ پھر سمتھو میں آجاتے تھے آپ ان کو اچھا کریں آپ برا کریں آپ ان ہرڈ کریں وہ تھوڑی دیر بعد پھر سمتھو میں آجاتے تو ایسا ویکتتو کی جب لاب ہو اور ہم گرو سے فولے سمار رہے ہوں پھر سمتھو آجائیں اور ہیمیلیٹی سے بھر جائیں جب نقصان ہو پھر سمتھو پہ ہوا جائیں پائدہ ہو نقصان دولز بنائی گئی جو جاپان کی فیمز ہیں اور آج ہمارے ہیٹ می نوٹ کے نام سے ست پر جس میں جیتا میں سیکنڈ چیپٹر پہ بات ہوئی اسی طرح کا اسی لیے پیرنس کا آچرن بچوں کے لیے داروما ڈالز کی طرح ہونا چاہئے بچے دیکھیں پریشانی ڈال ایکسپیریمنٹ ہوا 1961 63 تھوڑا ان فیمز ایکسپیریمنٹ ہے پر پڑھنے لائک ہے اس ایکسپیریمنٹ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوٹے چھوٹے اور بچوں کو ان کو ویڈیوز دکھائی گئی جس میں یہ جو ہٹ می نوٹ والے ڈال ہوتے تھے گڈے ہوتے تھے اس کو ایک رول موڈل آتا تھا اور کچھ بچوں کو یہ ویڈیو دکھائی گئی کہ رول موڈل آتا تھا ٹی وی پہ اور ان کو مارتا نہیں تھا اس سے اچھے سے کھیلتا تھا تو اس ہٹ می نوٹ کے ساتھ دو گروپ بنائے گئے بچوں کے ایک بچے ویڈیو پہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی رول موڈل آرہ ہے اور اس کو مار رہا ہے اور دوسرا بچہ ویڈیو پہ یہ دیکھ رہا تھا کوئی رول موڈل آرہ ہے اور اس سے اچھے سے کھیل سیم جنڈر رول موڈل سے زیادہ انفلوینس ہوتے لڑکا پتا سے زیادہ انفلوینس ہوگا اور لڑکی ماتا کے ویہوار کو کافی کر لے سو اسی لئے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ویہوار میں اس بات کا وششت دھیان رکھے اور مانسک روپ سے تیار رہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں بس دو بچیوں کا کمرہ وہ خود بنائیں گی ان کے کپڑے وہ خود پریس کریں گی آپ کو نہیں کرنا آئی تھی نہیں بڑی بارات ہے سرونٹس کی پر نہیں میرے بچے سوابلمی بنائیں گے بچیوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی تو ان کی بیٹی نے مشیل عباوہ سے پوچھا اچھا ہمارے تو کام ہم سب خود کریں اور آپ اور آپ کا کام سارے سرونٹس کریں ایسے کیسے تو مشیل عباوہ نے بڑا بیلنس آنسر دیا اپنی بیٹی کو انہوں نے کہا بیٹا تم میں اور مجھ میں انتر ہے اور وہ انتر یہ ہے انتر نمبر ایک میں یونائیٹی سٹیٹس of امریکا کی فس لیڈی ہوں تم نہیں ہو اور انتر نمبر دو میں ہوروڈ گریجویٹ ہوں تم نہیں ہو she made a clear message first deserve and then you desire so the point is پر آپ بچوں کے جیوان میں کئی نئے رول موڈل جوڑ گئے ٹی وی ایک نئے رول موڈل ہو گیا کی ہے کئی بار جنیٹک سے بھی زیادہ اثر امیٹیشن کا ہوتا ہے اسی لیے بہت ضروری ہے دوستو ہم اپنے بچوں کو کلچر سے واپس جوڑیں اس دیش کی جو سناتن جڑے ہیں جو ویدانتک جڑے ہیں ان سے پھر سے جوڑیں امر چطر کتھا ہیں انہیں پڑھنے کو دیں so that they can relate back even in an organization ہمارا جو action ہوتا ہے اگر آپ نوکری کرتے ہیں اگر آپ senior positions پہ ہیں ہمارا action precedence بن جاتا ہے سرکار ایسے ہی چلتی ہے آپ کو کوٹ کیا جائے گا وہ کمیشنر صاحب تو ایسا کرتے اگر آپ Judiciary میں ہیں تو آپ کی ruling court کی جائے گی institutional memory بنے گی ایسی لیے بہت important ہے کہ اگر آپ آفس میں ہو یا personal life میں آپ جو کر رہے ہیں یہ سوچ کریں کہ اس کی vibrations آپ کو لمبے سمیں تک سنائی دیں گی بھگوان verse 21 میں آگے کہتے ہیں 22 verse میں مجھے پرابط کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ اب اپنا خود کا example دے ہے verse 22 chapter 3 کہ ارجن مجھے پرابط کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے میں ترپو لوکیں تینوں لوک میں میرے لئے کچھ کرنے یوگ ہے ہی نہیں پھر بھی دیکھو میں کرم کرتا ہوں میں کرم کیوں کرتا ہوں وہ بھگوان آگے بتائیں گے پر میں کرم کرتا ہوں آکر رامائن کیا ہے Lord himself descend he acted مہا بھارت کیا ہے Lord himself descend he acted حدیث کیا ہے محمد صاحب نے جیون کیسے جیا how he acted actually he descends so that we can ascend وہ اسی لئے تو descend ہو ہے افتار تاکہ ان کو دیکھ کھ ہم دیکھ کے سمجھ سکے اچھا جاگرت کرم ایسے کیے جاگرت کرم پہ پچھلی بار چرچہ ہوئی ہے جاگرت کرم means aware action میں گصہ بھی کر رہا ہوں تو with full awareness مجھے سمجھ میں آنا چاہیے کہ دیکھ مجھے گصہ آیا میرے موہ سے میں یہ شد بولوں گا گصے ہر کرم completely in my control is called aware کرم جو پوری طرح سے میرے control میں ہو ہر بھاؤ کئی بار ہم پرسندتہ میں بہت کچھ بول جاتے اور بھاؤ بیش میں بولی گئی چیزیں ہمیں مشکل میں ڈالتی ہیں انڈین کوز گارڈ کا example آپ سب کو اچھے سے یاد ہوگا جب ایک ڈی آئی جی صاحب نے گلتی سے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستانی بورٹ کو ہم نے بوم سے اڑا دیا ہے جب بھارت سرکار کہہ رہی تھی کہ پاکستانی نے بوم سے اڑھا تو تباہی ہو جائے کیونکہ میں تو رول موڈل ہوں میشیل اوباما جو ایک بہت میڈل کلاس میں پڑی بڑی ہوئی ایک ان کے دادا جی سلیف تھے وہ وہ کہتے ہیں پہلی پہلی بار جب میں فرس لیڈی بنی بڑا عجیب سا محول تھا آپ کی لپ آئی گروز آپ کے ہیر سٹائل آپ کے کپڑے ہر کچھ خبر ہے آپ کا بولنا جنگ چھڑا سکتا ہے اور آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہو جائے تو آپ کو ہر شب بولنا سوچ کے بولنا پڑے گا اسی لئے بھگوام کہہ رہے ہیں اگر میں جاگرت کرم نہ کروں تو تباہی ہو جائے اور جتنے لوگ مینجمنٹ میں کام کرتے ہوں اچھے سے جانتے ہیں اگر لیتھارجک باس ہوتا ہے تو پورا سسٹم ہی تھنڈا پڑ جاتا ہے اور اگر ایجائل باس ہوتا ہے تو الیکٹریفیکیشن ہو جاتا ہے پورے سٹاف میں ایک کہاوت بھی تو ہے one lion one lion on hundred donkeys can defeat hundred lions led by a single donkey سو اسی لئے بہت important ہے کہ ہم وہ example set کریں ورس 24 میں بھگوان کہتے ہیں سب بھرست ہو جائیں گے اگر میں نے کرم نہیں کیا سب بھرست ہو جائیں اور میں پراجا کو نسٹ کرنے وارا بنوں کیونکہ people follow me unconditionally they follow بات کوٹ کریں گے پاپا نے بھی ایسا کیا تھا ایک دوسرے کو example سنائیں گے سو جو بھی ہم کر رہے ہیں بھگوان کہتے ہیں امہا پراجا اپھنیام یہ پوری پراجا تباہ ہو جائے گی یدی میں صحیح کرم نہ کروں اسی لئے میں صحیح کرم کرتا ہوں تاکہ پراجا صحیح راستے پہ چلے میرے پاس کرنے لائق تو کچھ نہیں پھر آگے کہتے ہیں اسی لئے ہے بھارت تم بھی اسکت کرم کرو آسکتی مت رکھو ریزلٹس میں کیونکہ ویسے بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے تم اسکت کرم کرو کیسا اسکت کرم پچھلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی جیسے ایک پتہ اپنے بچے کے ساتھ ٹوئی شاپ میں جاتا ہے نہ تو آسکتی ہوتی ہے اور نہ کھلونے سے ورکتی ہوتی ہے ان آسکتی ہوتی ہے نہ تو ایسا کہ مجھے دیکھنا ہی نہیں کھلونے نہیں اچھا ریزائن ہے بہت اچھا اپریشیٹ کرتا ہے بہت دین وہ نہ تو آسکت ہوتا ہے نہ ورکت ہوتا ہے وہ آسکت ہوتا ہے تو بھگوان کہتے ہیں ورس ٹوئنٹی فائیو چیپٹر ٹری تم آسکت کرم کرو جیسے ہنمان جی نے کیا وہ پہنچ گئے لنکہ سیتا جی کو میسیج دینے لنکہ جلا کھے بھی آگئے لوگوں نے پوچھا جب اتنا کر دیا تھا تو سیتا جی کو ہنمان جی نے مسکر آکے بولا رام جی نے مجھے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا تو لوگوں نے پوچھا تو لنکہ جلانے کو بھی نہیں کہا تھا رام جی نے پر ہنمان جی نے بولا رام جی نے گھبرا رہی تھی وہ تو مجھے لنکہ جلا کے ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑا کہ اگر ایک بندر یہ کر سکتا ہے تو باقی تو کیا بھوچال لاتیں گے سو میں اپنے کرتب بے ہی کر رہا تھا اور دوسری بات انمان جی نے کہا میں وہاں ویکتیگت شور پردرشن کے لیے گیا گیا نہیں تھا میں تو نمت ماتر تھا جسٹ میسنجر آف گوڈ میسنجر رام کاج کیجئے بنا موہے کہا مشرام اسی کو بھگوان کشن گیتا میں کہتے ہیں لوک سنگرہم چکرشو تتھا کریات سبھی کے لوک سنگرہم سبھی کے حط میں کام کرو اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو جیون نے جو چاہیے تھا مل گیا اب آپ ریٹائر ہو گئے ہیں کوئی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں یا پھر بل گیٹس کی طرح آپ کو لگتا ہے کہ اب جو چاہتے سب کچھ ہو چکا اب دینا چال کیجئے لوک سنگرہ کے لیے کام پھر ایک اور پر پر اس سے دوسرے کیسے transform ہوں گے اگر ہم transform leadership کی بات کرتے تو بھگوان ایک قرآن تکاری بات بتاتے بھگوان کہتے ہیں اجیانیوں میں بدھی بھید کرنے کا پریاس مت کیجئے اگر آپ بہت جیانی ہو گئے ہیں تو اپنا جیون اچھے سے جیئے پر دوسروں کو disturb مت کیجئے زیادہ کیونکہ ہر ویکتی اپنی پریپکوتہ میں وہ بات سمجھے گا بھگوان بدھ سے کسی نے پوچھا آپ تو بھگوان بدھ کی سب سے اچھی بات میں سے ایک بات جس بات نے امبیٹ کر جی کو پریرت کیا کہ وہ ہندو دھرم چھوڑ کے بودست ہو جائیں وہ یہ بات تھی اور امبیٹ کر اپنی کتاب میں سپسٹ لکھتے بھی ہیں وہ کہتے ہیں مجھے بدھ کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے سپسٹ کہا تھا میں مارگ داتا ہوں مکتی داتا نہیں ہو میں مکتی نہیں دے سکتا کسی کو میں مارگ دکھا سکتا ہوں بھگوان کرشن اسی بات کو کہہ رہے ہیں اجیانام بدھی بھیدم ناجنید اجیانیوں کو آپ کنفیوز مت کیجئے وہ دھیرے دھیرے سیکھیں گے آپ ایک دم سے مت پوری پروسس کو سپیڈ بلد کر دیجئے کسی نے پوچھا بھی ایک سنت سے کہ آپ کیسے اشور کرتے ہیں آپ کے سیشن میں کہ سب لوگوں کو گیان پراپ ہو جائے سنت نے بولا میں اشور کرتا ہی نہیں ہوں جیسے گٹار ہوتی ہے گٹار میں پانچ سٹرنگ ہوتی ہے میں اپنا سٹرنگ زور سے بجاتا ہوں اور اس کی بائیبریشن باقی سٹرنگ تک پہنچ نے لگتی ہے اپنے آپ لوگوں تک پہنچے گا سو کیا کریں بھگوان بتاتے چار کام کریں پہلا اپنی دن چریا اور وہوار ویسا رکھیں جیسا آپ دوسروں سے چاہتے ہیں گاندھی جی کہتے ہیں دوسرا no spiritual arrogance spiritual arrogance نہیں یہ کون لوگ ہیں میں گیتہ پڑھ لی میں تو سنسکرط بھی جانتا ہوں یہ لوگ تو ابھی کرم بندھن میں اٹھکے ہوئے ہیں ہم نے ایک ویدانتہ کلاس میں بات کی ہے there are some baby souls infant souls young souls mature souls old souls soul کی بھی اپنی ایک یاترہ ہوتی ہے they will take their due course in being elevated to have patience اور تیسرا صحیح سمیہ پر مارک درشن کریں صحیح سمیہ پر جب سامنے والا receptive ہو تب آپ اس کا مارک درشن کریں preach bible and speak nothing آپ کا ویہوار آپ ویہوار ہی آپ کا چرپ رہی آپ کا message ہو جائے چوتھا اور آخری continuous ٹوکنا نہیں ہے آپ لگاتار ہی ٹوکتے رہیں گے پھر غلط ہو جائے گا پھر ویقتی aversion ہو جائے ورس 29 بھگوان اور explain کرتے ہیں مندان نہ وچالیت جو مند ہیں مند مطلب slow in speed why they are slow in speed they may not be mature souls ان کی یاترہ ابھی اتنی پریپکو نہیں ہوئی ہے so مند جو مند چل رہے ہیں ان کو وچلت مک کیجئے ان کو دھیرے دھیرے چلنے دیجئے وہ پہنچ جائیں گے سب ہی پہنچ نکلے ہی نکلے ہیں تو ویقتی کو اپنی پریپکو سے سیکھنے دیجئے اور اگر آپ نے بار بار ٹوکا تو چار کام ہوں گا پہلا ایورجن ہو جائے گا اس کو آپ سے جیسے آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے اس کو لگے بس اب یہ چالو کر دیں گے اپنی رام آیان اور اس کے کان تتکال بند ہو جائیں کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو ٹوکنے کا بہت عادت ہوتی ہے اس کا کارن ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ سچ میں من سے hit چاہتے لوگوں کا پر وہ یہ گلتی کرتے کہ ہر سمئے ٹوکتے رہتے اس سے سننے والا اپنا کان بند کر لیتا ہے اس سے relationship break ہوتے اور impact zero ہو جاتا ہے اس لئے پھر ان کو کسی دوسرے کے پاس بھیجنا پڑتا ہے کہ ان کی کانسلنگ کیجئے کارن کیونکہ میں اتنا ٹوک چکا ہوں کہ میرا ٹوک نا آورجن ہو چکا ہے اور بھگوان کرشن کہتے ہیں بس اتنا کرو یہ چار کام کرو یہ چار کام کرو کہ آپ model کرو اس بیہیویر کو اس کے بعد آپ spiritual arrogance نہ رکھو صحیح سمیہ پر مارک درشن کرو اور کنٹینوز نہ ٹوکو بس یہ تین چار کام کیجئے اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دو سچ گوڈ ایشورنس مئی سروانی کرمانی سنیسی سارے کرم مجھ میں چھوڑ دو وہ میں دیکھ لوں گا تمہیں کیا لگتا ہے تم کسی کو مکتی دے سکتے ہو ایسا ہو سکتا ہے کبھی اگر ایسا ہوتا کہ پتا ہی بچے کا کریئر بنا سکتا ہوتا تو آج IPL ارجن تندل کر کھیل رہے ہوتے اور ابھی شیخ بچن بولیوڈ کے سب سے بڑے سٹار ہوتے ہر گکتی اپنے جیون کی جرنی اپنے حساب سے چلتا ہے پر کئی بار ہم مکتی داتا بننے کا پریاس کرتے ہیں بس وہیں گڑھ بڑھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کو بھگوان کہتے ہیں نرحنکار ورس 30 chapter 3 ورس 30 میں بھگوان کہتے ہیں اسی لئے نرحنکار نرمم نراشی کرم کر no i-ness no minus and without bounding desire کرم کر ان تینوں شبدوں کو ہم بستار سے explain کر چکے ہیں بھگوان گیتا series کے 6th session میں تو آپ ان کو اور گہرائی سے سمجھ نے کے لئے وہ سیشن ضرور دیکھئے آدھ دھاتم چیت سا اسی بچار کو کہتے آدھ دھاتم چیت سا آپ کی چیت نرحنک ہو جاتی ہے جب no i-ness no minus no i-ness no minus and no bounding desire تو آپ کرم بندھن سے مکت ہو جائیں بھگوان کہتے ہے do your best and leave the rest verse 30 تے اپی کرم بھی مچ چنت ان کے سارے کرم بھی سما پھو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا وہ بڑے آرام سے جیئیں گے جیون میں yes they will have a life without suffering پر pain ہو سکتا ہے انہیں کیونکہ pain تو physical ہوتا ہے جیون میں چنواتیاں آ سکتی ہیں جیسے رام کشن جو جیانوان ہیں انہیں بھی اپنی پرکتی کے انسار پرارد تو بھوگنا ہی پڑے گا جیسے آپ نے سائیکل چلا رہے ہیں اور سائیکل کا پیڈل مارنا اگدم سے بند کر دیں تو کیا اسی سیکن سائیکل رک جائے گی سائیکل پھر بھی فلوٹ میں رہے گی مومنٹم رہ رہے پر اب کوئی نیا کرم سراجت نہیں ہوگا اور وہ مومنٹم تک تو چلے گا تو جو پچھلے کرم ہیں اس کا جو ریپرکیشن ہے وہ ضرور آئے گا کنت اب آپ نئے بیج نہیں بور رہے ہیں اسی کو جیون مکتی کہتے ہے ورس 33 اب ارجن جو اب پرشن پوچھتا بڑا مہان پرشن ان تک کئی بار لگتا ہے کہ ارجن پوری مانت تا کے بیہاف پر پوچھ رہا ہے ارجن کہہ رہا ہے اتنی اچھے اچھی باتیں آپ نے مجھے بتائی میرا من پرسند ہو گیا سنکے کہ نرمم کرم کرو نراشی کرلو یہ کرلو وہ کرلو پر اتنا سب جاننے کے باد بھی منوش گلت کیوں کرتا ہے کون کرواتا ہے اس سے گلت اتنا سب سمجھنے کے باد بھی ورس 36 ارجن پوچھتا ہے تو اس سب کو جاننے کے باد بھی یہ کون اس سے گلت کرواتا ہے کون ہے یہ اور یہ پرشن واسط میں ایک بڑا مہان کمسیہ یہی تو ہے مجھے پتا ہے صحیح کیا ہے پر مجھے اس کو سکار کرنے کی طاقت نہیں ہے اور مجھے پتا ہے گلت کیا ہے پر میں اس سے دور نہیں رہ پاتا ہونے کے باد بھی میں کرتا ہوں کئی بار آفیسز میں ہوتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے باز گلت کر رہا ہے پر ہم کچھ بول نہیں پاتے کئی بار گھروں چھتان کون ہوں سیتان کون ہے اور اسی سیتن کے کارر تو بائیبل اور قرآن کے انسار بھگوان نے انسان کو دھرتی پہ پھیک دیا یہ سیتن ہی تمہیں کرپ کر دیتا ہے سو پیراڈائز لاؤسٹ ہو جاتا ہے امپیلڈ بائی وارٹ مین کمیٹ سن اگین اگین کچھ ایسا کر جاتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کون ہے وہ کرتا ارجن پوچھتا ہے who is the سیتن a very big question and look at the precise answer krishna gave this is the beauty of گیتا answers are so precise دائیں بائیں بلکل نہیں verse 37 بھگوان کہتے تم سچ میں جاننا چاہتے وہ سیتن کون I don't need your answer بس آپ خود بول کے دیکھئے I can see your lips please speak out what do you think is the satin perfect good so you got the satin let me see اگر آپ کے ویچار بھگوان سے ملتے ہیں بھگوان کہتے the satin is bounding desires bounding desires ہی وہ satin ہے not only desires کون تو سبھا بھگ ہیں اب ہم ایک بیل کو چڑھا رہے ہیں تو اس بیل سے ہی ہمیں لگا ہو گیا جو پیڑ پہ بیل چڑھتی ہے تو لگا تو ترد ہو جاتا ہے پر bounding desires الگ بات ہے but when we are emotionally dependent on the desires then it becomes a problem then it is called bounding desires having desires perfectly fine it is obvious من ہے تو desires بھی ہوں گے پر when I will put my happiness over the desires then it is called bounding desires when my mental status will depend on the fulfillment of the desires then it is called bounding سب وہ bounding desires ہوتی ہیں جیسے ہم کمپیوٹرز میں if then کی پروگرامیگ کرتے ہیں وہ کمپیوٹر میں ٹھیک ہے جی میں کے لیے نہیں چل سکتی if کنڈیشنل لو کنڈیشنل لائف and کنڈیشنل happiness اسی لئے جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں what was your happiest moment of life تو ان کے اتر جنرلی یہ ہوتے ہیں جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا جب میں سیویل سرویسز کے اگزام نکالی تھی جب میری سرکاری نوکری لگی تھی جب میرا ترنوور دس کروڑ کا ہو گیا تھا اتنے بڑی بڑی چیزوں پر انہیں خوشی ملتی خوشی کہ اتنے بڑے بڑے پیمانے ہیں کہ پورا جیون دیکھ بڑے تھے اور ہم ان کے لیے انٹرویو لے رہے تھے اور ہمارا کام تھا سٹریس انٹرویو لینے کا تو ہم نے ایک سٹوڈنٹ سے پوچھا دیفائن سرکیٹ انجینیرنگ کا سٹوڈنٹ تھا اس نے صحیح اتر دیا ہم نے زور سے ڈاٹ ہمارا کام ہی ایک اور سرکیٹ کی ڈیفینیشن بتائی وہ ڈیفینیشن بھی بلکل سچ تھی ہم نے اور زور سے اسے ڈاٹ کیا آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا پتہ نہیں کیسی انٹرویو ہو گیا کیونکہ ٹاپرز کی عادت ہوتی یا تو بیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوا اس نے پورا انٹرویو ہی بگاڑ دیا سمپل سمپل کوششن اس نے بگاڑ دی اور اس کے بعد ہمارے پاس سامنے بورڈ میں آیا ایک سٹوڈنٹ جس 65-70% تھا بلکل میڈیوکر سٹوڈنٹ اس سے بھی ہم نے سرکیٹ کی دیفینیشن پوچھی اس نے صحیح دیفینیشن بولی ہم نے بولا آپ کو کچھ نہیں آتا مرکھ ہیں آپ سن کے اور مسکرانے لگا مانو منی من کہہ رہا ہم کہا کہہ رہے ہم intelligent ہیں مرکھ ہیں تب ہی تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں سو پوائنٹ is ایسی لئے ہم نے دیکھا اس کو اتنا دھکا نہیں لگا اس نے سٹریس سے اور اس نے پورا انٹریو نورمل ہی نکالا آپ نوٹس کی یہ ریسرچ آئی ایم کے بیسٹ آوٹگوئنگ کو بیسٹ پیڈ جوپس نہیں ملتی ریزن دیار سو میٹا مرکھ دیار سو انامار وید دیمسل سو باونڈنگ ڈیزائر سیل آلسو کی میں خوش تب ہی ہوں گا جب میں بیسٹ کروں گا یہ لوگ بعد میں نوکری میں بھی پریشان ہوتے ہیں اور ہر جگہ پریشان ہوتے ہیں تو اسی لئے بھگوان کہتے ہیں کرم یوگ کریے تو باونڈنگ ڈیزائر سوطہ ختم ہو جائیں گی اور کرم یوگ کیا ہے ہم چرچہ کر چکے پر اگر ایک لائن میں کہیں situation میرے ہاتھ میں نہیں ہے پراربد میرے ہاتھ میں نہیں ہے میرے چوئیس میرے ہاتھ میں ہوں گی ہوں گے پر اس کے بیچ میں جو ایکشن ہیں کیول وہی میرے ہاتھ میں ہوں گے اور میں کیول ایکشن پر بات کروں گا میں اس طرح نہیں سوچ گا ایسا کیوں ہو گیا اور اب کیا کریں گے کیونکہ دونوں میرے ہاتھ میں نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ہاتھ میں ہمیں آج کیا کروں گا سوچ سوچ ہم باؤنڈنگ ڈیزائر سے پری ہو جاتے ہیں ایک بزنسمن نے ہمیں بتایا جو اس کا بزنس پروسپرس تھا بہت اچھا چل رہا تھا تو ہی سوچ ہم تیچی میرے کید آگیا پوریٹی ریسیشن ہو گیا ہماری بات ہو رہی تی تو انہوں نے کہا کیا ایم ٹیچی مائی کڈ ہاؤ تو ہینڈل ایڈورسٹی ویث ایسیل سو پوائنٹ is this is called non بائنڈنگ ڈیزائر اب ارجن ایک اور بہت ایمپورٹن کوششن پوچھتا ہے کی میں نے مان دیا کی باؤنڈنگ ڈیزائر سی ہوا سیٹن ہے تو یہ کہا رہتی ہیں یہ آتی کیسے ہیں کہا سے آتی ہیں یہ آ کہا سے رہی ہیں میرے اندر یہ جو باؤنڈنگ ڈیزائر سی ورس ٹونٹی سی میں بھگوان بتاتے ہیں یہ جو باؤنڈنگ ڈیزائر سی یہ کہا سے آتی ہیں ہمارے اندر ست رج اور تم ان پرکتی کے ان تین گڑوں سے پریر ت ہو کر ہمارے اندر یہ ڈیزائر ساتھی ہے کیا مطلب ہے تم کا مطلب in activity رج کا مطلب over activity ستو کا مطلب proper activity تم کا مطلب inertia break رج کا مطلب motion accelerator ستو کا مطلب clutch اگر آپ ایک گاڑی کی بات کریں coordination balance پوری کائنات انہی پرکتی کے تین گڑوں سے بنی ہے electron تم negatively charged proton رج positively charged ستو is neutral balance ہو جانا balance پہ آ جانا سو نہ میں آتی کروں نہ تی ل اتھارج ہو جاؤ نہ extremely active ہو جاؤ کہ میں stressed out ہو جاؤ میں بیچ میں آ جاؤ سو تینوں چیزیں مجھے پریارت کرتی ہیں کیسے ستو کیسے پریارت کرتا ہے بلیدان کی اپنی پرتش رہا ہوتی ہے میرا نام ہو میں اچھا کام اس لیے کر رہا ہوں تا کی میرا نام ہو سب کے سامنے اس لیے ستو سے پریارت کر دیزائر تو یہ بھی ہے کہ اگلے دن پیپر میں نام چھپ جائے میرا رجس سے پریارت کر میرا سممان ہو میں بہت پیسہ کماؤ ہو میں میرا پاس پاور ہو میں لوگوں کے moods کو بدل سکو میں سمیہ کی دھارہ کو بدل دوں رجس تمس سے پریارت کر میں خوب کھاؤ نہ خوب گھوم اور خوب آرام سے زندگی بتاؤ تمس یہ تینوں ہمیں پریارت کرتے اسی طرح سے پریارت ہوتے ہوئے ہمارا جیون چلتا ہے پر بھگوان کہہ رہے ہیں کہ ستو میں ستھاپت ہے یہ تینوں ہی بھلے ستو ہی کیوں نہ پریارت 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 جاتی ہے جب جاتی ہے تو تھوڑا رج جنریڈ کر دیتی ہے اور جو بیچ میں بیلنس ہو جانا ہے اسی کو ستو کہتے پر بھگوان یہ کہہ رہے ستو بھی اگر باؤنڈ ہے تو وہ بھی ہمارے ڈیزائر کو پریارت کرتا ہے ایک چھوٹا سا ادار بودھ کے جیون سے آتا ہے جو اسے اور اچھے سے سمجھاتا ہے بودھ کو شکر مدھو کھلا کھانے کو دیا گیا جو ان کا انتیم بھوجن تھا ککر مت تا انہوں نے کھایا اس میں زہر کھا کے بودھ کی مرکتی ہوگی وہ زہر نے کھلایا تھا اور میں اپنا گھر دھرم نے بھاؤں گا ستو کا تو میرا دھرم ہے ماف کرنا کمپیشن جیسے دھوا اگمی کو گھیر لیتا ایسے ہی ستو ہماری بدھی کو گھیر لیتا ستو بھی بلیدان کی پرتش فادر آب د نیشن میں بنو میرا نام ہو ستو بھی پریریت کر دیتا ہے باؤنڈ ڈیزائر ہو جاتی ہے نہیں تو پھر دکھ ہوگا وہ نہیں ہوا تو رج کا ادھارن ورس 38 میں ہے جیسے درپن پہ میل آ جاتا ہے دھول جم جاتی ہے وہ رج کا ادھارن ہے اور تم کا ادھارن ہے جیسے پیٹس کو گرب گھیر کے رکھتا ہے اس طرح سے desire ساتвik ہو راج سکھ ہو یا تام سکھ ہو یہ ہمیں گھیرتی یہ پرکتی کے گھن ہی ہمارے سارے کرم کرواتے ہیں ورس 27 تو جب ہم ان سے پریریت ہو کے action کرتے ہیں تو ہم bounding desires کے ساتھ کرتے ہیں میری پرتش ہو میرا مجھے power ملے یا پھر میں خوب کھاؤ اور گھوم تج جب وہ action کے آگے obstacles آتے تو مجھے کرود آتا ہے سو conclusion کیا ہے bounding desire is the inner Saturn bounding desire ہی اندر کا Saturn ہے desire hides the divine within میرے اندر کے divine کو desire ہی چھپا کے رکھتی ہے اور اسی desire کے قرارن میں دورتا رہتا ہوں بھاگتا رہتا ہوں ایک ودوان میں بالکل صحیح کہا ہے the trouble with the rat race is that even if you win you are still a rat rat race کی سمسیہ یہ ہے کہ اگر آپ جیت بھی جیت بھی گئے تو چوہے ہی جیت کے کون سے آپ شیر بن جائیں گے so the point is یہ desires ہمیں دوڑاتی ہیں بھلے ساتوکھو راج سکھو یا تام سکھو bounding نہیں ہونی چاہیے کوئی سی بھی ڈیزائر it should not be bounding ڈیزائر never ends ڈیزائر وہی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی یہی ڈیزائر کا طریقہ ہے ورس 39 میں بتاتے ہے جیسے اگنی میں گھی ڈالتے جاؤ تو کیسے اور بھڑکتی ہیں ایسے ڈیزائر کا چریترہ ہے جتنا آپ اس کی پوری کریں وہ اور بھڑکنا چالو ہوگی جتنی آپ اس کو complete کریں تو ڈیزائر and anger ان کا جو do ہے that makes us do things تو ارجن کے پرشن کا ایک لائن میں اتر یہ ہے ارجن نے پوچھا تو پھر کون کرواتا ہے تو انہوں نے کہا دیزائر کرواتی ہے دیزائر کہاں سے آتی ہے یہ ست رج اور تم ان تین وں بدھی ہی مانو exactly پتہ بتا رہے ہوں مکان نمبر کولونی اور شہر اندری مکان نمبر کولونی ہے من اور شہر ہے بدھی اندریان منہ بدھی ہی پسٹ انہوں نے کہا انہوں نے کہا یہاں سے دہینام مہیتی یہی دہی کو مہیت کر لیتی جیواتمہ کو مہیت کر لیتی تو اندریان منہ اور بدھی ہی وہ جگہ ہے جہاں سے یہ یہاں رہتی ہیں یہ desires کیسے ہے اندریوں سے sensation ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں sensation اندر جاتا ہے وہ من تک پہنچتا ہے من اس کو پروسس کرتا ہے decision making کے لیے بدھی کو بھیجتا ہے بدھی میں اس کے لیے thoughts آتے ہیں اور اسی کو ہم perception کہتے ہیں sensation اندریان کرتی ہیں perception بدھی اور من کرتے ہیں اور sensation اور perception سے مل کر ہمارا جیون میں پھر ہم action کرتے ہیں پھر بدھی کہتی ہے بات یہ کیجئے اب ارجن ایک بہت مہت پرشن پوچھ رہا ہے سارے ہی پرشن important ہے ارجن کہتا یہ میں سمجھ گیا ان کا address بھی پتا پڑ گیا اور دشمن بھی ہمیں پتا ہے پر million dollar question یہ ہے how to kill the Saturn اب شیطان کو مارے کیسے verse 41 look at the logical flow of Bhagavad Gita how to kill the Saturn تو Bhagavan دو method بتاتے verse 41 پہلی method control the feed feed کو control کر دی کھانا روک دی دی پہلے زمانے میں ایسے گھیرہ بنایا کرتے تھے جس بھی شطر کو گھیر لیتے تھے اور اس کے supply روک دی سپلائے control کی جو اندریوں کی جو feed ہے اندریوں جو دیکھ رہی ہیں جو آپ سن رہے اس کو آپ control کر دی تاکہ آپ وہی سن اور دیکھیں جو آپ سن اور دیکھ نا چاہتے تو پہلی چیز اپنی اندریوں کا exposure ساتھ کر دیجئے اگر exposure راجسک ہوگا جیسے اپنے bobo doll experiment میں دیکھا راجسک exposure راجسک behavior ہو جائے inputs کو روک آپ کیا سن رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا بول رہے ہیں آپ کیا کھا رہے ہیں بی very mindful of it it will impact اسی سے habits بن کے کا جو بھی کچھ time note کی جی آپ کو پتہ پڑے گ آپ کی body clock کب اس کا desire کرتی ہے بار بار ایک particular time body کو پھر سے اس کی اچھا ہوتی ہو اس سمیں دیکھئے اس سمیں اس کے just پہلے آپ کا mood کیا تھا کیا آپ کا mood تھا اس mood کو notice کی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم bore ہو رہے ہیں اس لئے پھر وہ desire ہوتی وہ آجاتی چلو یار کشخ لگا کے آپ جیسا لوگ ہمیں بتاتے بور ہو رہے ہیں تو دوسرا کام اس سمیں mood کیا تھا اس کے just پہلے تیسرا immediate preceding action کیا تھا کیا کر کے چکے تھے اس کے بعد یہ من ہوا اور چوتھا آس پاس لوگ کون تھے ان چاروں کو آپ list کر لیجے سات دن خود کو observe ان کی common چیزیں نکال لیے اور کیا کیجئے ان چاروں کو بدل دیجئے جس سمیں اکثر وہ کرنے کا من کرتا ہے اس سمیں خود کو کسی meeting میں engage کر دیجئے ایک تو سمیں بدل دیجئے اس سمیں ان لوگوں کے بیچ میں نہیں رہنے کیا پریاس کیجئے جن لوگوں کے بیچ میں من کرتا ہے ان چاروں کو آپ بدل دیجئے آپ دیکھیں گے آپ کی habit کی آدھی طاقت ٹوٹ جائے گی یہ ہی بھگوان کہہ رہے ہیں اندریوں کو کنٹرول کرو اگلا rule number two method number two verse 42 یہ بڑی قرانتی کاری verse ہے فارمولا ہے یہ تو ستر ہے بھگوان کہتے verse 42 chapter 3 اندریوں سے طاقت بھر من ہوتا ہے تو پہلا کام کیا کرو اب من سے اندریوں کو جیت لو چلی ایسا کرتے ہیں ابھی چیک کرتے ہیں اندریوں سے طاقت بھر من کیسے ہوتا ہے چلی ایک سیکنڈ کے لیے ہم pause کرتے اور دیکھئے آپ کو آپ کے آسپاس کون کون سی آواز سنائی دے رہی ہیں بلکل شانتی کر دیجئے ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں گوھر سے سنتے ہمیں ہمارے آسپاس کون کون سی آواز سنائی دے رہی ہیں 3 بہت گوھر سے سنی گا 2 1 پرفیکٹ آپ کو بھی کئی آوازیں سنائی دی گئی ہوں گی جیسے ہمیں سنائی دی ایک سنناٹے کی آواز ہوتی ہلکی سی ایسی کے بلور کی آواز آ رہی تھی ہارٹ بیٹ کی آواز ہمیں سنائی دے رہی تھی آپ کو بھی کئی دے رہی ہوں گی گھڑی کی ٹک پر یہ آوازیں تو تھوڑی پہلے بھی تو تھی پر ہم نے سنا نہیں مطلعہ وہ کان تک آ رہی تھی پر من نہیں تھا تو بھگوان یہی کہہ رہے ہے من طاقتور ہے اندریوں سے جہاں من دیکھے گا وہاں اندریہ اپنے آپ دیکھیں اسی لئے پہلی بات اپنے من کو طاقت پر رکھی من کو مضبوط بنائی فراری کے ایک بہت بڑے ادھیکاری سے پوچھا گیا فراری اتنی اچھی کار کی کار کی کمپنی ہے آپ ٹی وی پی ایڈ کیوں نہیں دیتے تو فراری کی ادھیکاری نے بولا ہم ٹی وی پی ایڈ اس لئے نہیں دیتے کہ جو لوگ ٹی وی دیکھ ٹائم برباد کرتے ہوں کبھی فراری خرید نہیں سکتے they are not our target segment at all اس کا کیا مطلب ہے جو لوگ فراری خرید شمتہ رکھیں گے وہ بہت پریریت لوگ ہوں گے وہ ٹائم نیسٹر نہیں ہوں پرینا من سے آتی ہے ڈیزائر کون نون باؤنڈ ڈیزائر جس نے بھگت سنگھ کو پرینا دی تھی اپنی جان دی 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 کھر کوئی بھی ہائر کے لیے آپ کچھ بھی کرے ہائر دن یور سر اپنے آپ پریریت ہو جاتے اور پھر آپ کا باقی سب چیزوں سے من ہٹ جاتا ہے اسی لیے من سے سینسز کو کنٹرول کرنا ہے اور اسی کو کرمی یوگ سے اپنے آپ من شانت ہوتا ہے ہم نے کرمی یوگ کو وستار سے ایکسپلین کیا پچھلے سیشن میں کرمی یوگ سے چپ شد بھی ہو جاتی ہے من کیا کرنا ہے اب یہ کرنا ہے اب دوسری لائن کہتے ہیں من سے زیادہ طاقتور بدھی ہوتی ہے من سے بدھی طاقتور ہے تو آپ کیسے بدھی کی طاقت من پر اصطح کریں ایک بہت سیمپل میتھڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک زیوشن بل کر کے دیکھ انیلائیز ایوری فیلنگ این تھوٹ اب اپنی فیلنگ این تھوٹ کو انیلائیز کیجئے کیسے کرنا ہے کوئی بھی ڈیزائر آپ لکھ لیجئے کاغذ میں جو بھی آپ کی ڈیزائر ہو جو باؤنڈنگ ڈیزائر مطلب جو دکھ دیتی ہے جب وہ پوری نہیں ہوتی کوئی بھی ڈیزائر منو ویجیانک بتاتے ہیں جو لوگ دوسروں کو مدد کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کئی لوگ ایک سنڈروم سے گرسیت کئی بار ہوتے ہیں اور سنڈروم کیا ہے ہیلپر سنڈروم ہیلپر سنڈروم مطلب کیا ہوتا ہے نیڈ ٹو بی نیڈڈڈ میں دوسروں کی مدد اس لیے آس کال می اگین اگین نیڈ ٹو بی نیڈڈ جھانک کے دیکھیں کہیں اندر ایسا تو نہیں ہو رہا ہے اس کارن سے تُو یہ ڈیزائر نہیں آرہی کہ میں اچھا کام کروں اور تُو پھر دکھ ہوگا نہ کہ ساتفک اور اندر دیکھ کوئی راجسک ڈیزائر کو بیک ور گریبی تو نہیں جیسے گدہ فی کے ساتھ تھا جیسے صدام حسین کے ساتھ تھا میں بہت اچھے اچھے جیور پہننا چاہتے ہوں کہیں اس کے پیچھے کی بچپن کی سنسادھنوں کی کمی تو نہیں ہے یا کوئی ایسا پڑوسی یا کسی کے جیور دیکھ کے بچپن میں من للچا کے رہ گیا ہو اور آج میں چاہتی ہوں جیور پہنے میں نام ارجط کرنا چاہتا ہوں یہ میری ڈیزائر ہے جھاک کے دیکھیں کئی ایسا تو نہیں کہ میرا بچپن بہت unmotised بھی تھا پانچ بھائی بہنوں میں میں پانچ ہوا تھا اور مجھے دھیان نہیں دیا گیا مجھ پہ اتنا اس لیے مجھے نام کے لیے بڑی اچھا ہوتی ہے کہ میرا نام ہونا چاہیے میں لانگ ٹرم ریلیشن میں نہیں جاتا میری ڈیزائر ہے to have many relationships backward integrate کریں یہ ڈیزائر کہاں سے آ رہی ہے کہ ایسا تو نہیں کہ مات پتہ کے ریگلر جھگڑوں کے کارن من چک گیا رشتوں کے ستھر ہونے سے اب منی نہیں کرتا کہ رشتے ستھر ہوں بدلتے رہے ہم رشتے یا کہ ایسا تو نہیں کہ پریم کوئی گہرا ہرٹ ہوا کبھی اور ایسا تو نہیں کہ جس کو پریم کیا اس کی مرتی ہو گئی ہو جیس ستھر ستھر ہوا اس کی مدر ایکس پیر ہو گئی کہ ایسا تو نہیں اچھا ایسا تو نہیں کہ اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ بچپن میں میں ایسا ایسا بنی بڑی چاہتا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ ریسورس کی لڑائی میں بچپن بی تھا آپ دیکھیں اس پ ڈی بی ہر سے آتے ہیں جن سن شا اس کا کارن نہیں ہے جو ریسورس کی لڑائیاں ہیں وہ آدمی کو پریرد کرتی ہے تو بی پاور فول تمس میں دیکھیں میرا من ہے میں دن بھار آرام کھو آرام کچھ نہیں کرنا چاہلو کرو آرام س backward integrate کر کے دیکھیں کہیں اس کے تیچھے ایسا تو نہیں بچپن سے سنتا آیا تم کچھ نہیں کر سکتے ایسی پڑے رہو گے کچھ ہوگا تھوڑی تمہارا دیون میں کیا یہ سن سن کے میں بڑھا ہوا تو میں تام سکھی ہوگی میرا من ہے کہ میں خوب کھاؤ اچھا کھاؤ اور مجھے اس lockdown میں دکھی یہ ہے کہ میں کھانے ہی پا رہا رہا اتنے اچھے سا کہیں ایسا تو نہیں کہ من میں کچھ کھالی پنے جس کو میں کھانے سے بھرنے کا پریاس کر رہا ہوں never know backward integrate کریں اس ویکتی کا نام اچھے سے آپ جانتے ہیں یہ ویکتی نے پوری دنیا کو بدل کے رکھ دیا تھا فرانس کا مہنتم شاشک تھا یہ پر اپنی ایک مہت پون بیٹل میں ہار گیا اور بعد اس کی مرتی ہوئی وہ اس بیٹل میں کود کے اس کی چھاتی پہ چڑ گئی چھ مہینے کے بچے پہ جیسے بلی اس کی چھاتی پہ چڑی بچہ ایک دم سے گھبرا گیا اور زور زور سے رونے لگا بلی نے اس ہام پڑا یہ بلی سے ڈرتا ہے چھوٹر بلی لے کے گیا تھا ویرودی خیما جو بری ڈیش کپتان تھا بیٹل آف وارٹر لو میں تب جا کے نیپولین ہار گیا کیونکہ جب نیپولین نے اتنی بلیاں دیکھیں تو نیپولین نے جنرل کو بولا تم لڑو آگے آج فرنٹ پہ میں تھوڑا پیچھے رہوں گا اور جب نیپولین نے لیڈ نہیں کیا تو بات ہی بگڑ گئی کچھ اتحاس کار یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس دن بلی نے نیپولین کو ہرا دیا تھا اور کئی بار سوچے تو اس میڈ نے فرانس کی قسمت بدل کہاں سے آرہا یہ سب چیزیں کتنا گہرا ہے ہٹلر کی ٹینت کلاس کے ٹیچر نے ہٹلر کو سکھایا تھا کہ جو اچھے نہیں ہوتے اس نے ہولوکاوسٹ کیا اس دس دی کلاس کے ٹیچر نے ہولوکاوسٹ کروا دیا یہ کس کی اپنی اپنی سوچ کے بولے چلے جا شادی کرنا ہی سیٹل ہونا ہوتا ہے جن کی شادی ہو چکی ان سب سے پوچھ لی جی سرو خرا لی جی تو ان کو کتنی خوشی ہے پوچھ لی جی آپ وہ کتنے خوش رہتے ہیں روز مرہ میں برد پوائنٹ ہیر کس نے کہا شادی کرنا سیٹل ہوتا ہے ماں نے کہا ماں سے پوچھو آپ کو کس نے کہا شادی کرنے سے سیٹل ہو جاتے وہ بولیں گی میری ماں نے کہا تھا یہ چلا آرہا ہے سدیوں سے پرمپرا سے چلا آرہا ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں شادی خوشی ملے گی ایسا نہیں ہے ہم آج ابھی یہاں اس وقت خوش نہیں ہے تو ہم کبھی کہیں کہیں کسی وقت خوش نہیں رہنے والے باؤنڈنگ ڈیزائر نہ ہوں نہیں important ہے کنکی باتیں ہم دوراہ چلے جا رہے ہیں تو اسی لیے پہلے backward integrate کی تو اب ہم آپ کو method بتا دیں جب آپ backward integrate کریں تو کیا کیا آپ نے bounding desires لکھ لیں آپ نے backward integrate کر کے دیکھ لیا اب آئیے step three step three see the root cause کوئی بھی desire اٹھائی اور اس کا root cause دیکھ ہے اس bounding desire کا root cause کہا سے آرہا ہے دیکھیں اب آپ اپنی بدھی کو استعمال کر رہے ہیں من downward arrow technique step three میں downward arrow technique لگائی دیکھیں ہم ادھارن دیتے کسی نے کہا sir he forgot my birth day اس لئے مجھے بہت دکھ ہوا sir bounding desires i should be wished on my birthday okay پھر خود سے پوچھیں if it is truth what does it mean اگر یہ صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب he does not love me okay تو if it is truth if it is true that he does not love you what does that mean he is avoiding me practically he is avoiding me okay اگر یہ صحیح ہے کیوں آپ کو avoid کر رہا ہے اگر آپ ایسا لگتا ہے تو یہ آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے well when i get close to people they end up disliking me جب میں لوگوں کے قریب جاتی ہوں نا تو لوگ dislike کرنے لگتے مجھے شبد کو اور کی جو ہے people اب وہ اس وقت کی بات نہیں کر رہی ہو وہ کہ رہے people generalize ہو گیا اب آپ کو hint ملنے لگے گا آگے دیکھیں okay so what does it say about you i never have a close relationship in life nobody loves me i am unlovable یہ ہے core belief یہاں سے desire آ رہی ہے کہ مجھے بشکی آ جانا چاہئے i am unlovable اب اگلا پرشن خود سے پوچھ okay tell me five six situations where you felt unlovable تو بات شاید بچپن کی شروع ہوگی میں نے ممی کو ایسا بولا تھا اور ممی نے بڑے بھائی کو گوڈی میں لے لیا مجھے نہیں لیا تھا یہ بھی ہو سکتا ہے اب آئیے step number 4 پہ اب جب آپ کو root cause پتہ پڑھ گیا ہے تو اب اس root cause کا analysis کریں گے وہ ہر situation پہ جائیے person کون تھے اور understanding situation person اور اس سمیے کی سمجھ اس کو اب ہی کی balance سمجھ سے ملا کے دیکھتے ہے کیسے کچھ سے پوچھئے کیا جنم دن پہ wish کرنے کا مطلب پیار ہوتا ہے اس کا مطلب جتنے لوگ آپ کو جنم دن پہ wish کرتے ہیں کیا سب ہی تمہیں پیار کرتے well ایسا تو نہیں ایسا تو نہیں ہے کیا اس ویکتی میں جس نے آپ کو جنم دن wish نہیں کیا اس نے کبھی frame کا پردرشن نہیں کیا نہیں پیشلی بار تو کیا تھا یہ ساری بھی دلائی تھی یہ بھی کیا تھا وہ پانچ دس evidences آ جائیں کیا اس نے ہمیشہ برا کیا نہیں ہمیشہ تو برا نہیں کیا پر اب دیکھو برث تر پہ وش کرنا بھول گیا یہ تو غلط ہے اب دیکھیں آپ نے feeling تھوڑی mitigate کر دی step 5 disintegrate yourself اب آپ کو disintegrate کیجئے اتنا چرچہ کرنے کے بعد see it from distance دور سے دیکھئے تو کیا سمجھ میں آئے گا اور learnings کیا ہیں اس پوری چرچہ کی وہ سمجھ میں آئے گی سمجھ میں کیا but I need to manage my expectations from people now write it down I am lovable I need to manage my expectations اب دیکھئے وہ جو cannon تھی جو تو تھی وہ سامنے والے سے گھوم کے آپ کی طرف ہوگئے نیکٹر ڈال سکتے جس کو گیا گروپی نیکٹر کہتے جب bottle اندر سے ساف ہو جائے اس کے آگے بھگوان کہتے ہیں بدھی سے جیدہ شمتاوان آتما ہوتی ہے اب کیا کریں اس بدھی کو آتما میں لگائی ہے کیسے لگائیں read scriptures اسی لئے بھگوات گیتہ لکھی گئی read scriptures